موسیقی السلام علیکم جی کیسے آپ سب امیت کرتے ہوں کہ ٹھیک ہوں گے لب اللہ اس میں بھی بلکل ٹھیک ہوں کل کب لوگ میں نے سام کو ہی بند کیا تھا کی بھو پیر آنے والی ہیں اور وہ لیٹ آئی تھی وہ آئی تھی تقلیبا ساڑھ ساتھ بجے اور کپٹو گیرال آئی تھی نند کے لیے اور میں نے دو تین دنوں سے میں ناج سکا رہی تھی میں نے دھوئے تھے پر سوپرلے دن ناج دھویا تھا تو یہ ناج میں آج پھر سے دھو رہی ہوں کتنا سارا ناج دھو رہی ہوں کی سردیوں کے لیے ہو جائے گا کبھی سردیوں میں پھر سوپ نہیں پائے گا اور دو تین کٹے دھوئے ہیں اب بھی اور کال بھی کل پر سو دو تین کٹے دھوئے تھے تو اور میں نے یہاں پہ سارا اپنے گدو کے رشب سکا رکھیں اور اب میں چلتی ہوں یہ میرا بیڑ دیکھو سارا کھالی پڑا ہے اس کو میں بعد میں سیٹ کروں ہی تو وہ سوپ سائیں گے اور پھر نیچے کے لیے چلتی ہوں ناج ابھی سکا رہی ہوں اور نیچے ہے میرا ناج سب ختم ہونے والا یعنی دھو چکی ہوں اور اس کے بعد میں روٹی کھاؤں دی اور چارے کے لیے چائے گناہوں گے اور صبح آس آنے پتہ نہیں اتنا جلدی تیار ہوئے دیکھ سب سے ووٹ ڈالنے کے لیے اور ووٹ نہیں ڈالنے گئے ابھی تک تو ووٹ ڈال رہی ہیں ہماری ہاں پر چلا پہرشد کی اور ابھی تک نہیں ڈال کھائیں چاہیں گے وہاں پر چلتے ہیں یہ دیکھو ابھی باقی رویس اتنا سا ناج رہا ہے اور اس کو اور سکا دوں لے جاتی ہوں اب تو میں نے سب فینس کر لیا ہے یہاں پہ سب دھو بردنوں کے رہ دھڑ دیں اس میں دھوئے تھے بردنوں کے دھوئے تھے ٹپ میں اور ہمارا ٹنگ کی کپانی ختم ہو چکا ہے یہ دوسری شیڑی ہے اوپر اور میں اوپر لے جا رہی ہوں پہلے لائی تھی تو شیڑی چڑھ کر لائی نیچے سے پھر دھویا اس کو دوسری شیڑی پر چڑھ رہی ہوں تو منجل پر اب اس کو سکانا ہے اور تین دن تک لگاتا اور سکانا پہلانا ہے پھر اکٹا کرنا ہے سام کو پھر سوا پھر ہوتے ہی پھر پہلانا ہے اس کو پھر سام کو اکٹا کرنا ہے اور سردیوں میں روٹیوں کیا انتظام پہلے سے کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں یہ یہ سکے گا نہیں کیونکہ ویسے بہت ہی ویسی بہت یہ دھوپ نہیں کھلتی ہے سردیوں میں تو یہ نہیں سکے گا مہینوں تک بھی سکانے تو بھی نہیں سکے گا جیسے یہ سکتا ہے لیکن اب بھی اتنی کےڑی دھوپ نہیں اتنی تیز دھوپ نہیں ہے کہ جو سک جائے تو مجھے زیادہ ٹائم لگ رہا اس کو سکانے میں تو اس لئے میں سردیوں کے لئے انتظام پہلے سے ہی کر رہی ہوں سردیاں آنے سے پہلے انتظام کر رہی ہوں روٹیوں کا اور میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہمارے گھر میں میمان آنے والے ہیں اور وہ آئیں گے شام تک اور نیچے ہماری شفائی شفائی چل رہی ہے گھروں کی شفائی اور بچے بھی سب نہاد ہو رہے ہیں سب ہی نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں بچے سب انہیں اپنے کپڑے پہن لے ہیں اور میں آگئی ہوں نیچے کی طرف جا رہی ہوں یہاں پہ چائے بنائی تھی میں نے دوپیر میں اور سب ہی کے لیے تو بنائے گی چاہی آسان کے بعد میں یعنی دو بجے شف بعد میں چاہی بنتی ہے تو یہاں پہ میں شہرہ کے لیے چاہی بنائی تھی تھوڑا سپنے لیے بنائی تھی کیونکہ سرمدر دورہ اور تھکان سی محسوس ہو رہی تھی اور میں اپنے لیے تھوڑا سا شہرہ کے لیے میں نے چاہی نکال لی تھی کیونکہ مسالے کی چائے نہیں پیتی ہے تو اس میں میں نے کافی زیادہ مسالہ ڈال لیا کیونکہ مجھے مسالے کی چائے بہت اچھی لگتی ہے اس میں سبھی مسالہ محلہ ہوا ہے چائے کا مسالہ آتا ہے اور اس سے سردرد ایک دم سے چلا جاتا ہے تو میں اس کو اپنے میں بوائل کر اپنے لیے نکال لیتی ہوں پیلیتی ہوں اور اس کے بعد میں پھر مجھے اور میرے کافی اپنے کام میں پھر لگ جاؤں گی اپنے گھر کے جو بھی ہے جہاڑو ورطن وغیرہ میں اور کافی ٹائم لگ جائے گا شام کو مجھے ہی بنانا ہے سب کے لیے سب کے لیے بناؤں گی اور سب تو تیار ہو چکے ہیں لیکن میرے کپڑے وئی ہیں اور مجھے تیار ہو نہیں کیا میں صبح تیار ہو چکتی اور شام تک آئیں گی بڑی نند اور چھوٹی نند لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ چھوٹی نند کا ہسپین آ رہا ہے اسے لینے کے لیے دو تین مہینے میں جا رہی ہے اور وہ سادھی سے تین چار دن بعد گئی تھی یہ تھا نند نے میرے سوٹ سلا تھا یہ اور اس کی ترپائی کر رہی میں سوچ رہی تھی کہ اس کی ترپائی کر لو چائے پی کر اور اس نے پھر ہو جائے کا ٹائم پھر کام کا سب کے لیے چائے بنانی ہے تو وہاں پہ جاؤں گی اور یہ یہ میرے مائی کے ساتھ ایک کپڑا سوٹ کافی دنوں سے پڑا تھا لیکن اس کا انر نہیں تھا تو انہیں لیٹ سلا تھا اس لیے یہ اب سلا ہے دو تین مہینے سے پڑا تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ اس کو سیدھو تم تم جا رہی ہے جب بھی کون سیئے گا اسے تو میں نے کہ اس کو سیدھو اور پھر اس نے آج سل دیا ہے کہ اپنے کی ترپائی آپ کر لینا تو میں اس کی ترپائی خود ہی کر رہی ہوں اور وہ اس کے لیے ٹائم قائم ہے تیار ہونے میں اپنے سامان کی پیکنگ کر رہی اپنے کپڑوں گہ رہا سب کی پیکنگ کر رہی تھی تو میں یہاں پہ اپنے ڈیس شیئر کر دوں تو میں نے سوچا کہ شیئر کر دیتی ہوں اور پھر میں یہاں پہ آ چکی ہوں اور یہ یہاں پہ بلیانی کی تیاری ہو رہی ہے خود ہی بناوں گی میں اور مٹن یہاں پہ مٹن اندر بنا رہی ہوں رہے سوئی میں اور ان کے لیے مرگہ بنایا تو یہاں مرگے کی سبزی بن رہی ہے اور وہاں پہ باہر میں ایک دیگ میں وہ چڑھا دی بلیانی اور یہ بناؤں نکال لیا ان کے لیے تھوڑا سا اور الگ بناؤں کچھ اس میں پانی تھوڑا سا ڈال دیں گے اور یہاں پہ بڑی لڑکی بہت کچھ ہو رہی تیار ہو چکی ہے اور میں یہاں پہ بلیانی بنا رہی ہوں یہ باہر کی سائیڈ ہے تو اس کے بعد میں پھر مجھے روٹی بھی بنانی ہے اور پھر اس کے بعد میں بردن وغیرہ بہت کافی کام ہوتا ہے اور بہت سائی روٹیاں بھی بنیں گی سائیل فیملی کے لیے تو میرے لیے تو رات کے آن نو بج جائیں گے یعنی تو پھر وہ سامپو نے واپس ہی لوٹنا ہے اور یہاں پہ یہ بردن وغیرہ ہے تو یہ نکال لیے ہیں دھو لیے تھے میں نے اور ان کو میں نے پہلے ہی دھو کر یہاں پہ رکھ دیا ہے کیونکہ تھوڑا سا فرائی ہو سائیں گے تو اس کے بعد میں پیکنگ کر دیں گے تو آئیں گے ابھی تک تو آئی نہیں ہے اور یہ سارے بردن گلاس سب رکھ لیا ہے کیونکہ جو ٹائم پہ چاہیے گی تو کافی ہو جائی یہاں پہ سب صفائی ہوگی رہا کر لی تھی اور یہاں پہ میں نے بلیان برادی تھی تو اس کے بعد میں اس میں دم دیں گے اور یہ بن جائے گی اب اس میں کچھ ٹائم ہے تو اس کو رہنے دیتی ہوں اور دونوں چھولوں پہ میرا کام چل رہا ہے خود اکیلی ہی سمالتی ہوں بیس یہ ہماری سب جی بن چکی ہے تو میں نے اس کو دیکھنے سے الگ نکال لیا ہے اور یہاں پہ میں کار کر اس کو اپنے روٹی کی تیار کر لیتی ہوں یہاں پہ کھونڈا بچھا لیا تو اس کے بعد میں بلیان بھی بن چکی ہے اس میں میں نے یہ بلی مرس ڈالی ہوئی اوپر اور اس کے بعد میں وہ بدہ ہو چکی ہیں اور یہ سام کا وقت ہے ویدائی کا میں نے لیا نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ سب تھے اور رات تھی تو اندھیرم اتنا ہو نہیں لیتی اور ہم مٹھائی لائے تھی تو اس کو شروع کر رہے ہیں اور یہی ہم اپنا ویلوک کرتے ہیں کل ملیں گے پھر نیکسٹ ٹوڈیو میں چینل کو سبسکرائب ٹوڈیو